سید فیضل حسن شاہ صاحب سے کسی نے پوچھا بتائیے سید عائشہ حفظل ہے کہ سیدہ فاطمہ سید تھے فرمانے لگے تجھے کس نے ترازو دیا کہ تو تولے دونوں کی بڑی شان ہے بڑا مرتبہ ہے وہ کہنے لگا جی نہیں آپ سید ہیں عالم ہیں پیر ہیں سجادہ ہیں کچھ تو بتائیں آپ فرمانے لگے بتایا تو دیا ہے کہنے لگے جی آپ نے بات گول کی ہے اور کچھ نہیں تو مجھے اشارہ ہی دے دیں آپ فرمانے لگے چلو یہ بات ٹھیک ہے اشارہ دے دیتا ہوں آپ فرمانے لگے عائشہ بیوی ہیں رسول کریم علیہ السلام اور سیدہ فاطمہ زوجہ ہیں مولا مرتبہ مشکل کشاہ کی فرمانے لگے مجھے بتاؤ علی کی بیوی نبی کی بیوی سے افضل ہو سکتی ہے بندہ چپ کر گیا تو آپ فرمانے لگے دوسرا اشارہ سنو عائشہ بیٹی ابو بکر صدیق کی اور فاطمہ بیٹی ہے مدینے والے رسول کی اب یہ بتاؤ کہ ابو بکر کی بیٹی محمد عربی کی بیٹی سے افضل ہو سکتی ہے بندہ سر پکڑ کے بیٹھ کے آنے لگا شاہ جی نتیجہ کیا ہے فرمانے لگے کھر جا کے کڑی نتیجہ تو انہیں کہا تھا مجھے اشارہ دے دے تو اشارہ میں نے دے دیا ہے اب نتیجہ گھر جا کے نکالنا کہ ریزلٹ کیا نکلتا ہے ہمارا زیمہ تو عدب کرنا ہے پنچ نہ بنیں آپ آپ درمیان میں سر پنچ نہ بنیں آپ کولیں فیصل آپ درمیان میں فیصلہ کریں گے آپ اور ایک بات یاد رکھنا اگر کسی کے محیب بن کے بھی بیعدبی کرو گے تو وہ بزرگ بھی تمہیں قبول نہیں کریں گے کبھی چچا کی چچا کی اور والد کی بحث ہو رہی ہو نا تو بیٹا والد کی سپورٹ میں بھی بات کرے نا والد کی سپورٹ میں بھی والد کی سپورٹ میں بھی چچا کے خلاف تو اببہ بول کے کہہ دیتا ہے کہ پتر چپکا ریزاڑا پر آمادہ مسئلہ ہے وہ اپنی حیثیت میں رہا ہے میری بات کی سمجھا رہی ہے تو صحابہ کی بھی بڑی شان اور اہلِ بیعد کی بھی بڑی شان تو آپ کہاں علج رہیں تو میربانی دیکھیں ان سے پیار کریں ان کا اکرام کریں ہمیں صحابہ نے تو ان کا پیار سکھایا ہے صحابہ نے سکھایا اہلِ بیعد کا پیار صحابہ نے شاہ علی اللہ محدد سے دیل بھی کو نا پڑے لکھے لوگ جو اب چونکہ ہم فیل پی اچڈی بہت زیادہ ہونے لگی ہے تو جو لوگ اسلامی سٹڈیز کے ساتھ وابستہ ہیں وہ جب برے صغیر پاک و ہن میں لٹریچر لیں گے تو شاہ علی اللہ کو ضرور دیکھیں گے ازالت الخفاب میں ایک بڑی خوبصورت روایت لائے ہیں فرماتے ہیں کہ مالِ غنیمت بات رہا تھا تو حضرتِ سیدنا عمرِ فاروق بانٹ رہے تھے اور بندہ وہ ہے کہ جو ایک ایک دینار کا نہ صرف یہ کہ حساب رکھنے والا ہے بلکہ حساب دینے والا بھی ہے بانٹ رہے تھے تو بانٹتے بانٹتے آپ نے ہر صحابی کو پانچ سو دینار دیئے ہر ایک کو اور بات کس طرح راہ تھا کہ جو بدری ہیں ان کو پانچ پانچ سو دینار دیئے جائیں گے بدر کے لوگوں کی بڑی شان ہے حضور نے فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا سب کو پانچ پانچ سو نلے آپ کے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر بھی آئے تھے ان کو بھی پانچ سو دی اور جناب عبداللہ بن عمر کی یہ شان ہے کہ نبی پاک نے فرمایا راجاللہ انساء لے ہوئے فرمایا یہ جو عبداللہ بن عمر ہے یہ نیک آدمی ہے حضرت عبداللہ بن عمر کو بھی پانچ سو دیا امام حسن اور حسین آگئے حسنین کریم ہیں جس کتار میں سارے لگے ہوئے تھے فرمایا شہزادوں کو آگے آنے دوں اور پھر باقیوں کو پانچ پانچ سو دیا تو حسنین کریم ہیں کو ہزار ہزار دیا کوئی رکابت نہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن بچوں کا ویسے دل کرتا ہے کہ ہمارا والدہ ہم سے زیادہ پیار کرے یہ مزاد ہوتا ہے آپ دیکھیں نا بطیجے سے بندہ جتنا مرضی بھی پیار کر لے براست دیٹے کو ملتی ہے بطیجے کو نہیں ملتی حضرت عبداللہ ابن عمر میں گھر جا کے اپنی امہ سے بات کی کہ امہ جی حسنین کریم ہیں تو اس زمانے میں بچے تھے مدینہ شریف کی جلیوں میں کھیلتے تھے میں بدر میں جاتا تھا اوہد میں جاتا تھا خندق میں گیا تھا اببا جی نے ان کو ہزار ہزار دیا اور مجھے پانچ سو تو آپ کی اہلیہ کہنے لگی حضرت عمر کی کے بیٹا چپ کر جا اگر موڈ اچھا ہوا تو بات کروں گی ورنہ شیر کے قریب جانے کی گزارش کرنی تھی ناراض نہ ہوں تو فرمانے لگے کہو تو کہنے لگی وہ عبداللہ ابن عمر کہہ رہے تھے کہ میں تو حضور کے زمانہ نور میں جہاد کرتا تھا اس لین کریمین بچے تھے تو انہیں ڈبل ملتا ہے مجھے سنگل ملتا ہے یہ کیا بات ہوئی باب نے فرمایا چل بلا ان کو تو مان ڈرنے لگی کہنے لگی نہیں نہیں انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کہ آپ مہربانی کریں کہ نہیں میں کچھ نہیں کہنے لگا بلا تو سینا بلایا شہزاد عبداللہ ابن عمر تشریف لائے حاضر ہوئے آپ نے فرمایا پتر یہ تُو نے کیا بات کی سنو یہ ایک غیر جانبدار آدمی کی بات ارز کر رہا ہوں وہ لکھتے ہیں کہ جناب فاروق عظم فرمانے لگے عبداللہ تیرہ اور حسنین کا کیا مقابلہ آپ اندازہ فرمائیں فضیلتوں کی جو لسٹ ہے وہ اپنے لگا موجود ہے کہ وہ بدر میں بھی گئے احد میں بھی گئے حضور نے ان کی تعریفیں بھی فرمائیں ساری شانے اور بہت بڑے عالم تھے عبداللہ ابن عمر انہیں مفتی مدینہ کہا جاتا تھا لوگ ان سے استفتا کرتے تھے سوالات پوچھتے تھے حضرت سیدنا عمر فاروق فرمانے لگے تیرہ اور حسنین کا کیا مقابلہ اور پھر فرمانے لگے بیٹا کیا تیری ماں کا نام بھی فاطمہ ترزہرہ ہے کیا تیری خالاؤں کے نام بھی زینب امہ کلسوم اور رکیہ ہیں کیا تیری نانی کا نام بھی خطیدہ ترکبرہ ہے خطر بتا کیا تیرے نانا کا نام بھی محمد مصطفیٰ ہے یہ شانے تیری ہیں آپ نے فرمایا خبردار بیٹا ان کے مقابلہ کرنے کی کوشش ہے یہ خود سکھایا ان لوگوں نے یہ امت کو دست دیا پیغام دیا شاہب علی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات چلتے چلتے نہ مولا علی تک بھی پہنچی کہ حضرت عمر نے یوں کہا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ تعریف کی اسلین کریمین کی تو مولا علی فرمانے لگے اس لئے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عمر اہل جنت کا چراغ ہے عمر جنتیوں کا جنت میں بڑی روشنی ہوگی لیکن فرمایا اس کا چیرہ اس طرح کا ہے کہ جدر جائے گا روشنی کرتا جلا جائے گا اہل جنت کے چراغ ہے اب یہ بات حضرت عمر تک پہنچی فرمانے لگے مجھے در علی تک لے جاؤ مولا علی سے ملاقات ہوئی تو آپ فرمانے لگے آپ نے اپنے کانوں سے حضور سے سنا ہے کہ میں جنتیوں کا چراغ ہوں کا سنا ہے تو فرمانے لگے اپنی زمانت کے ساتھ مجھے لکھے بھی دے دو تو حضرت علی نے لکھا کہ میں زمانت دیتا ہوں میں زمانت دیتا ہوں میں زامن ہوں کہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ عمر اہل جنت کے شراغ ہے دوستو تو ان لوگوں کا ایک دوسرے کی طرف آنا جانا ان کا پیار ان کا خلوس یہ تو پتہ نہیں دور بیٹھ کے دیکھیں نا انسان کہانیاں بنا جتا ہے جب اس میں غرور ہو یہاں وہ تھوڑا دور ہو اگر اس میں آجزی ہو اور ذرا قریب جا کے دیکھیں تو بہت ساری کہانیاں ویزے ہی ختم ہو جاتی ہیں حقائق نہیں پتہ کرتے لوگ تو ان لوگوں نے ایک دوسرے سے پیار کیا ایک دوسرے کا اکرام کیا ایک دوسرے کا اکرام کیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین گھوڑے سے نیچے اترے حضرت ابو حریرہ شاگردوں میں بیٹھے تھے تو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر مبارک کو نا ذرا مٹی لگئی بارش تازی ہوئی تھی اب بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے شاگردوں میں اٹھ کے کسی کا استقبال کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے اور پھر کچھ آداب کے بھی تقاضی ہیں کمندہ اگر حدیث پڑھا رہا ہے تو اسے نہیں اٹھنا چاہیے کوئی اگر قرآن مجید کی ترتیب بیان کر رہا ہے تو نہیں اٹھنا چاہیے کوئی میں تو سمجھتا ہوں نات بھی پڑھ رہا ہے تو اسے بھی نہیں اٹھنا چاہیے اسے بیٹھے رہنا چاہیے لیکن یہاں دیکھیں اس سلوب کیا ہے حضرت امام حسین نیچے تشریف لائے تو پیروں کو مٹی لگے حضرت ابو حریرہ بڑے آدمی سفید داڑی امیر المومنین اف الحدیث اپنی جگہ سے اٹھے شاگردوں کو چیرتے ہوئے باہر گئے اور اپنے سر سے پگڑی کھولی اور جب امام حسین کے پیر صاف کرنے لگے تو امام حسین نے پیر پیچھے کیا حضور آپ تو میرے نانا کے پیارے صحابی ہیں حضرت ابو حریرہ رو پڑے اسلا نال جنے کی کریے اور نسلان تاک نہیں پول دے حضرت ابو حریرہ رو پڑے اور رو کے کہنے لگے حضور ماں میں سفید اور کالی داڑی نہیں دیکھ رہا بلکہ میں تو آپ کے نانا کے خون کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں تو صحابہ اب ہمارے کرنے کا کام کیا ہے کیونکہ وقت تھوڑا رہ گیا ہم نے کیا کرنا ہے اگر کچھ لوگ بحثوں میں الجے ہوئے ہیں اور وہ اسی کو دین سمجھتے ہیں تو انہیں الجا رہنے دیں ہاں اہل حق میں سے کوئی بندہ اظہار ہے حق کے لیے کوئی دلیل پیش کرے اس کی مخالفت نہیں لیکن بلا وجہ چیزوں کو الجانا اور بلا وجہ الجانا اس کا مقصود کوئی نہیں آنے والی نسل کے لیے خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں ان کے ذنوں میں صرف انتشار رہ گیا ہے سوائے اس کے کوئی چیز نہیں رہ گیا ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کھل کے پیار کرنا ہے نبی پاک کے خاندان کے ساتھ اہلِ بیت نبوت کے ساتھ کھل کے پیار کریں آپ کا نا ہے کہ شوق ہو ایک ذوق ہو اہلِ بیت نبوت کے لیے ان دنوں میں خاص کر امامِ حسن کی تعریف کی حدیثیں سنیں امامِ غسین کی تعریف کی باتیں سنیں حضرتِ مولا علی کی شان سنیں اور اس شان کو جگہ دیں یعنی آپ کا چھرہ کھلے اور ضروری ہے ہم نے بیعث ہی کرنی ہے دیکھیں آلہ حضرت بنیلوی رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے لکھا ہے فتاوہ رضیہ شریف کے اندر اور حدیث کے راوی سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ بخاری مسلم میں بھی ہے لیکن آلہ حضرت فرماتے ہیں میں نے بہت ساری کتابوں سے جوڑ کے نا الفاظِ حدیث یہاں جمع کر دی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذوق تھا نا اہلِ بیت کے لیے ایک پیار ہو جاتا ہے نا کسی بندے سے پیار تو جو پیار ہوتا ہے وہ پھر کچھ صورتیں بھی اختیار کرتا ہے آپ کو بیٹے سے پیار ہو گیا تو روز کہنے بیٹا تجھے بڑا پیار ہے تو بیٹا کہ ابا جی سائیکل تو کبھی آپ نے لے کے دی نہیں خالی پیار کا کیا معنی ہوتا ہے اممہ جی مجھے آپ سے بڑا پیار ہے تو اممہ کہ بیٹا کپڑے تو لے کے دے مجھے کہتا نہیں وہ بڑا بھائی لے کے دے گا تو دوائی لادے کہتا نہیں وہ دوسرے والا لے کے دے گا میرے پاس ٹائم نہیں تو اممہ اس پیار کو قبول نہیں کرتی تو پیار کچھ رنگ اختیار کرتا ہے حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سارا دن نے نبی پاک کے پاس شہدادے رہتے تھے سارا دن نہیں پر کبھی کبھی ایز سپیشل حضور فرماتے ہیں میرا اس لین کو ملنے کو دل کر رہا ہے آپ اس ذوق کو سنجھیں یعنی میرا موقع یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ مفتی صاحب سے آ کے کہیں جلسے کے علاوہ بھی جمعے کے علاوہ بھی کہ حضرت جی کوئی عدیث تو بیان کریں امام حسن کی شان